اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا فرمان ہے کہ سردی کے آغاز سے بجو اور اسی سردی کے انتہا سے فائدہ اٹھاؤ اس لیے کہ تم ان درختوں کی مانند ہو یہ سرد ہوائیں جو ان درختوں کے ساتھ کرتی ہیں وہی تمہارے جسموں کے ساتھ تمہارے جان کے ساتھ کرتی ہے ابھی اس وقت سردی کا آغاز ہے اس میں ان ہواوں سے بچنا ہے اور انہی ہواوں کا استقبال کرنا ہے جب سردیاں ختم ہونے والی ہوں گی یعنی بہار ہوگا اس کا ایک تو ظاہری معنی ہے ظاہری معنی یہ ہے کہ اس آدم کے ہواوں سے بچنا ہے اس درخت پر زیادہ یہ مسئیبت آ چکی ہے اور اس کے پتے جڑ چکے ہیں اس طرح تم بھی جڑ جاؤ گے اگر نہ بچو گے معنوی دنیا میں وہ کیا ہے وہ ہوا و حوص ہے جس سے ہم نے بچنا ہے واللہ میں نے حدیث اس سے پہلے پیش کی ہے کہ الشتاء و ربیع المؤمن مؤمن کا بہار یہی مؤمن کا بہار ہے جو ان کے لئے خضا ہے جس سے بچنا ہے وہ ہوا و حوص ہے وہ بہار میں ہو وہ سردیوں میں ہو وہ گرمیوں میں ہو وہ اس جنت نظیر وادی میں ہو بلتستان میں ہو کچھرہ لیک پر ہو کہ وہ کونسی ہوایں ہیں جو آپ کو اس طرح اجھار دیتی ہیں ان ہواوں سے ہم نے بچنا ہے وہ ہوای نفس ہے وہ شہوت ہے وہ حرث ہے لالج ہے وہ دنیا طلبی ہے اس دنیا کی ظاہری حسن کو ظاہری عیش اور چیزوں کو تو دیکھیں لیکن اس کے خالق کو نہ دیکھیں ان خوبصورت مناظر کو ان کے رنگ بدلنے سے ان کی پہ بہار آنے سے ان کے پھل دینے سے ان کے اس حالت پہ آ جانے سے کوئی درس نہ لے ان کو جو بار بار زندگی دے رہا ہے جو بار بار انہیں موت دے رہا ہے اور یہ پیغام تجھے مل رہا ہے کہ تجھے بھی زندگی ملی ہے اور اسی نے دی ہے جس نے انہیں زندگی دی ہے وہی تمہیں موت دے گا جو تمہیں موت دے گا اور یہی سردی ہوگی جس کا آپ نے استقبال کرنا ہے وہ بہار کا ہے اور وہ بہار وہ نصیم بہاری وہ پیغام الہی وہ ولایت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب وہ فرمان رسول جو فرمایا کہ تم اگر ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے تو کبھی گم رہ نہ ہوگے ایک میری اللہ کی کتاب دوسری میری عطرت یہ زمانت جب موجود ہے اسے اگر چھوڑ دوگے اور کسی اور طرف چل پڑوگے تو بھر برباد ہو جاؤگے اس ہوا سے اس ہوا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور جو امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب کی طرف بلائے ہے اولاد علی اور جو آج کے زمانے کا امام ہے اس کی چھاؤں میں آنا اس کی طرف متوجہ ہونا اس عطرت سے متمسک ہونا در حقیقت ہمارے لئے نجات کا سبب ہے